شفا کلینک شفا کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ ہیدر نگر کوکڑپلی میٹرو پیلر نمبر سکس سیونٹی تری ہیدر آباد ڈی آر آئی نے ہیدر آباد ائرپورٹ پر سامان میں چھپا کر لائی گئی پانچ کلو کو کن کرلی زب جس کی جملہ مالیت بتائی گئی ہے پچاس کروڑ تیلنگانہ کی آٹی سی ملازمین کے لیے خوش قبری جاریہ سال جنوری سے دیا جانے والا پانچ فیصد ڈی اے منظور کرنے کا کیا گیا اعلان ون نیشن ون الیکشن کی تجویز سے کیسی آر فکر مند کار کی سپیٹ کو بریک لگنے کے خدشات امیدواروں پر انتخابی مسارف کا بوجھ بڑھ جائے گا پارٹی خائدنگ کی ناراض سرگرمیاں چیف منسٹر کے لیے بہت بڑا چیلنج مجلسی صدر ورکنے پارلیمنٹ اساد و دنویسی کا مرکش سے مطالبہ کہا جنہیں آج تک نہیں ملا انہیں بھی ملنا چاہیے پچاس فیصد ریزرویشن حکومت ریزرویشن کی حد میں کرے اضافہ معمولی ملازمت کو بھی کم تر نہ سمجھیں بس جھڑ جائیں نوجوانوں کو ریاستی وزیر سری نواز گول کا مشورہ محبوب نگر میں جواب ملے سے خطاب ٹیکنولوجی ہندوستانی زیراعت میں لاسکتی ہے انخلاب روزگار کے مواقعے ہوں گے فراہم ہیدراباد کی ڈرون بنانے والی کمپنی کو ڈی جی سی اے کا سیٹیفکٹ ہیدراباد سمیت ریاست کے کئی مخامات پر بارش موسم ہو گیا سرد ہیدراباد سمیت تیلنگانہ کے کئی ازلہ میں ہو رہی ہے بارش شہر ہیدراباد میں کل رات دیر گئے اچانک بوندہ باندی کا سلسلہ ہو گیا شروع جو آج صبح تک بھی رہا جاری انتخابی شیڈیول کی اجرائی سے قبل تیلنگانہ میں گرمہ گرم سیاسی ماحول ریونت ریڈی اور کے قویتہ کی ٹویٹر پر نوک چھوک اخلیتی خواتین میں آٹھ ستمبر سے سلوائی مشین تقسیم کا آغاز جکتیال میں افتتائی تخریب صدنشین امتیاز عیساق کا بیان کورٹلا میں سوفٹ ویر انجنئر لڑکی کے قتل کا معامہ حل مقتول کی چھوٹی بہن اور اس کے بائی فرنڈ کے ہاتھوں قتل کا انکشاف پولیس کا بیان ڈگری سیٹیفیکٹ پر آدھا نمبر پرنٹ نہ کرے یو جی سی کا ایک اہم فیصلہ یونیورسٹیز کو یو آئی ڈی اے آئی اصول پر عمل کرنے کی ہدایت کرناٹک میں سکول ٹیچر پر اللہ کی شان میں غستاخی کا الزام منجولہ دیوی کی مسلم طلبہ اور سرپرستوں سے بدسلو کی پاکستان جانے کو ہے کہا مہاراشٹر میں ماراتا ریزرویشن تحریک کے دوران تشدد بسوں میں توڑ پھوڑ بیالیس پولیس اہلکار کے علاوہ درجنوں افراد سرخمی ریاست راجستان میں خاتون کو برہنہ کر کے کروائی گئی پرے انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعے میں ملوث شوہر سمیت دس افراد کو کر لیا گیا گرفتار ون نیشن ون الیکشن سے متعلق کمیٹی میں شامل ہونے سے ادھیر رنجن چودری کا انکار عمیت شاہ کو لکھا خط اڑیشہ کے چھے ازلا میں آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم دس افراد حلاق گدشتہ روز بھاری بارش کے باعث جانی ہو مالی نقصان محکم موسمیات نے اگلے تین دنوں تک شدید بارش کی کی ہے پیش خیاسی ایراغ روٹ حادثے میں ایرانی زائرین سمیت اٹھارہ افراد حلاق سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق یہ حادثہ دجل اور سمارہ کے درمیان آیا پیش ماری جانے والے افراد میں زیادہ تر زائرین تھے ایرانی سورج کے مطالعے کے لیے آریتیا الون مشن کی کامیاب لانچنگ لینگریج پوائنٹ پر پہنچنے چار مہا درکار چندریان تری کے بعد اسرو کی ایک اور کامیابی پاکستان میں آسمان چوتی مہنگائی کے سبب عوام اور تاجروں میں سخت پایا جاتا ہے غم و غصہ بجلی کے زائد بلوں کے خلاف ملک گیر احتجاج جگہ جگہ مظاہرے اور ہرطال سعودی عرب میں بینکوں کی برانچوں کی تیدات میں پانچ فیصد کمی بینک کارز کے خریداری بینک کے تنقوان اور دیگر ادائیگیاں ایٹیم مشینوں کے ذریعے رق میں نکال لیں اور جمع کرانے کی تریخ کار نے بینک سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے